جو ہم کر رہے ہیں question number four exercise two point two کا question number four statement آپ کو سکرین کا پر نظر آ رہی ہے جو کہ ہے x cube plus y cube plus z cube minus three x y z equal to into x plus y plus z into x plus omega y plus omega square z into x plus mega cube y plus omega z اس question کو ہم نے solve کرنا ہے اس question میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ ہے left hand side اس سائیڈ کو ہم کیا کہتے ہیں left hand side left hand side کہتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں right hand side تو ہم نے یہ right hand یہ والی right hand side لے لیے نہیں ہے اور اس کو solve کر کے یہ والا ہم نے answer نکالنا ہے ٹھیک ہے جی question کو start کرتے ہیں سب سے پہلے question کی statement کو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی right hand side ویڈیو لے لیے نہیں ہیں دیکھیں question کو start کرنے سے پہلے آپ سوڑے سکتے ہیں کہ اگر آپ پہلی دفاع میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں میرے چینل میں پہلے سس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکیں ویڈیو اچھے لگتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور دے رہا ہے اگر کچھ چیز پوشنا چاہتے ہیں into x plus omega y plus omega square z and into x plus omega square y plus omega z ٹھیک ہے جی یہ ہمیں right hand side لے لی ہے ہم نے سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے ان دونوں کو multiply کر لینا ہے یہ جس کو میں نے highlight کیا ہے نا اس کو ہم نے multiply کر لینا ہے تو اس کے علاوہ یہ جو تیسی رقم اس کو ہمیں as it بالکل سیم اسی طرح ہی نیچے لے لیں گے ایسا لے لیا ہے اب ہم نے اس کو multiply کرنا ہے تو x کو پہلے پکڑیں گے x کو لے کے تو x کو پہلے اس x کے ساتھ multiply کریں گے پھر اس رقم کے ساتھ multiply کریں گے پھر اس x کو اس omega z کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے جی اس طرح ہم نے multiply کرنا ہے x کو x سے multiply کیا تو x square آ جائے گا پھر x کو جب omega square y سے multiply کیا تو x y omega square آجائے گا اور جب پھر ایکس کو ہم نے اومیگا زی سے ملٹیپلائی کیا تو ایکس زی اومیگا آجائے گا سیم اسی طرح اب ہم نے اس کو پکڑنا ہے یہ اومیگا وائے کو پکڑنا ہے اور اس کے ساتھ اس رقم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے پھر اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے پھر اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح ہم نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو اومیگا وائے کو جب ہم امیگا سکیل Y سے ملٹیپلئی کریں گے تو امیگا کا کیوب Y آ جائے گا جب امیگا Y کو ہم امیگا امیگا Y کو پہلے ہم نے کس سے ملٹیپلئی کرنا ہے امیگا Y کو departure k آپ کو从 birt و حیわے گے اس کو نہیں ابھی لہنا یہ امیگا امیگا Y کو ہم نے X سے ملٹیپلئی کیا تو کیا آگیا ہمارے پاس ایکس وائی اومیگا پھر اس کو اومیگا وائی کو ہم نے اومیگا سکیر وائی سے ملٹیپلئی کیا تو ہمارے پاس آگیا اومیگا کیوب وائی پھر اس اومیگا وائی کو ہم نے اومیگا زی سے ملٹیپلئی کیا تو اومیگا سکیر وائی زی اور اب ہم نے اس کو پکڑ لینے اومیگا سکیر زی کو لے کے اس کو پہلے اس کے ساتھ ملٹیپلئی کرنا ہے پھر اس رقم کے ساتھ اور اینڈ پھر اس رقم کے ساتھ ہمیں اس کو ملٹی پلائی کر لے رہے ہیں تو اس طرح ہمیں کیا ملے گی رقم یہاں پہ نیچے لے لیتے ہیں اومیگا سکیئر زی کو ایکس سے ملٹی پلائی کریں گے تو ایکس زی اومیگا سکیئر پھر اومیگا سکیئر زی کو اومیگا سکیئر وائے سے ملٹی پلائی کریں گے تو وائے زی اومیگا کی پاور پور پھر پلاس 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 اومیگا کا کیوب زی آجے گا تو اب ہم اس کو ایز ایٹ بلکو لکھیں گے اس رقم کو x into x plus y plus z کو اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو x کیا ہے ہم ایسے لکھیں گے تو x واری کون کونسی رقم x y واری رقم آپ دیکھ سکتے ہیں x y واری رقم کون کونسی ہے یہ x y واری اور یہ x y ان دونوں میں سے ہم نے کیا لینا ہے x y ہم نے کامل لینا ہے تو یہاں سے x y کامل لیں گے x y کامل لیں گے omega square plus omega ہمیں ملے گا آپ دیکھیں x z واری کون کونسی رقم یہ x z اور یہ ایک x یہاں سے ہم x z کو کامل لیں گے تو omega plus omega square واری رقم ملے گی پھر آپ دیکھیں یہ جو omega q بتانا omega q وارن کے برابر آتا ہے یہ تو y as it آجے گا omega y کو یہاں پہ square آنا تھا تو یہ omega square آجے گا اب y z واری کے لکم ایک یہ واری y z واری ایک یہ واری y z واری ہے تو یہاں سے ہم کیا لیں گے y z کو کامل لیں گے y z کو کامل لیں گے تو omega square یہاں پہ mega square ہے اور اس کے ساتھ y z کے mega cube ہے mega 4 ہے mega 3 لکھ تو 1 ہو جائے پھر پیچھے mega بات چکے ہیں وہ mega یہاں پہ ہم لیں گے دیکھیں اس طرح omega کی 4 ہے نا تو اس کو omega کی 3 اور omega لکھ سکتے ہیں تو omega 3 ہوتا ہے 1 omega آجے گا equal to omega کی ہوتا ہے i think آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی پیچھے یہ omega cube ہے اور یہ دیکھیں نا جب ہم نے mega square z کو omega z سے ملٹی پہ ایک ہے mega cube z square یہ بھی سکیئر آجے گا اور اس طرح بلیکٹ بند کر لیں گے آپ یہی کچھ با نیچے کر لیتے ہیں یہ آجے گا into x plus y plus z آجے گا یہ آجے گا x square اس کے پاس یہ y والا لحل لیں گے y square اس طرح یہ والا z square اس کو ہم ایسے لحل لیں گے پیچھے بات جگہ یہ x y x y ہے تو یہ omega square omega square plus omega کس کے پاس ہے منس 1 کے اس کی جگہ بھی ہم منس 1 لحل لیں گے اس کی جگہ پہ ٹھیک ہے اتنی جگہ کے بات میں آ رہی ہے نا اتنی جگہ پہ ہم ہم کیا لکھیں گے منس 1 لحل لیں گے تو یہ بھی آجے گا اس طرح x z یہ بھی منس 1 آجے گا اور یہ جو plus y z ہے یہ بھی منس 1 آجے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم زید کرتے اس کو x plus y plus z یہ آجے گا x square plus y square plus z square تو یہ منس x y منس x z منس y z آجے گا تو اس طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ساری چیز بن گئی ہے نا یہ والی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جتنی ساری چیز بن گئی ہے یہ کس کی ایکوار ہوگی یہ ایکوار ہوتی ہے x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z جو کہ ہے ہماری کیا تھی left hand side جو کہ کیا تھی ہماری left hand side تو یہ ہم نے پروو کرنا تھا یہاں پہ ہمارا question ختم ہوگئے اچھا نچا لگا ہو سمجھ آئیے تو لائک ضرور کیجئے اگر نہیں سمجھ آئیے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کسی جس پوائنٹ سے نہ آئی ہو اگر آپ کمنٹ کریں گے تو اور بھی student آپ کو کمنٹ کو دیکھ کے وہ بھی آپ روح دیں گے یہاں سے کیا ہوگا اس طرح بہتر آپ کی تیاری ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو لازمی سبکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تینکیو جی تیار کے اللہ حافظ